حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پدائش کا ذکر کیا میں زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھا دیا پھر چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی لحاظ سے فضیلت ادا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا ابلیس جن تھا ابلیس نے تکبر کیا حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اس تکبر اور حسد کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تجھے ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ تُو یہاں رہ کر تکبر کرے اس لئے تُو ظلیل اور رسوا ہے جہاں سے نکل جا عبلیس مردود نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک محلت مانگی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے اٹھا سکے چنانچہ بندوں کی ازمائش کے لئے اسے یہ محلت دے دی گئی مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھا راستے سے ہٹا نہ سکا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے جائیں کھائیں پیئیں لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا عبلیس نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جائیں گے اور آپ کو ایسی زندگی اور باشات مل جائے گی جو کبھی ختم نہ ہو وہ انہیں یقین دلانے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کی ہی بلائی چاہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام نے عبلیس کے وسوسے پر بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو فوراں اپنی بھول کا شدہ سے حساس ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور درخواست کی اے ہمارے رب ہم نے اپنا نقصان کیا ہے اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان دونوں کی توبہ قبول فرما لی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا پھر ان دونوں کے ذریعے سے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لئے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا گیا نبوت کے اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا عزاز حاصل ہوا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہم سے حسد کرتا ہے اور وسوسہ ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لئے عوض باللہ من شیطان واجیب پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے غرور اور تقبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کی گھنٹی کو پریس لازمی کیجئے گا تاکہ ہمارے چینل پر جو بھی نئی ویڈیو آنے والی ہو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ موسیقی